اسلام علیکم ابھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ این ایڈی یونیورسٹی کے ایڈمیشن فارم لے کر بڑے پریشان ہیں اور ہیزیٹینٹیوں نے لگتا ہے کہ کہیں وہ غلطی کر جائیں گے اور فارم میں کی جانے والی ایک غلطی آپ کی بارہ سال کی محنت کو ضائع کر سکتی ہے تو اس لیے فارم کو فل اپ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دی جا سکتی ہے کہ جس میں آپ جان سکیں گے کہ آپ کو فارم میں کنکل چیزوں کا خیال لگنا ہے پروسپیکٹس میں بہت ساری ڈیٹیل آپ کے حوالے سے موجود ہیں تو وہ کیا کچھ باتیں ہیں ان میں آپ کے فائدے کی آپ کے کام کی کیا باتیں ہیں تو ضرور ضرور آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں سب سے پہلے وہ باتیں کہنے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے لیے مختلف ہیں یعنی کہ پچھلے سالوں سے اس سال جو تبدیلی نظر آ رہی ہے جو چینج نظر آ رہا ہے اور جو آپرچنیٹی بچوں کے لیے کریئٹ کی گئی ہے اینیڈی یونیورسٹی کی جانب سے تو میں میں سب سے پہلے اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کروں گا میں اپنی ویڈیو میں اس بات کا اور لیڈی زکر بھرپور طور پر کر چکا ہوں ڈیٹیل میں کر چکا ہوں کہ آپ کا جو میریٹ ہے وہ کیا ہوگا اس سال کے لیے یعنی کہ آپ کا جو میریٹ کلمیریٹ کرنے کا فارمولا ہے وہ کیا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں کہ بھئی آپ کا جو دومیسائل ہے سندھ کا وہ بہت بہت ضروری ہے اینیڈی میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے آپ کا جو دومیسائل ہے اس کا سندھ کا ہونا بھی تہاشا ضروری ہے آپ اذا ریگلر کینڈیٹ اپنا ایڈمیشن حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو بھائی آپ کا دومیسائل سندھ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ آپ کا جو فرسٹ یئر کا ریزلٹ ہے آپ کے ایڈمیشن کے لیے وہ کاؤنٹ ہوگا اب سوال یہ ہے سر کے سیکنڈ یئر کا ریزلٹ جو ہے اس کا کیا کریں بھائی سیکنڈ یئر کا ریزلٹ کا کیا کریں گے اتنی بات یاد رکھنے جائے کہ سیکنڈ یئر کے ریزلٹ میں پرگرام میں ایڈمیشن آسل کر چکے دو بھائی آپ کی 50% ہونی چاہیے اگر آپ کی پرسنٹیج اس سے کم ہوگی یا اگر آپ سیکنڈ یئر کے ایڈمز میں کسی پیپر میں فیل ہو گئے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن آٹوماتیکلی کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے کومن سینس والی بات ہے جب آپ کا انٹری کلیر نہیں ہو تو آپ کو یونیورسٹی کیوں رکھے گی تو اس بات کو ذرا مدنے نظر رکھئے گا ٹھیک ہو گیا جی اچھے اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمیشن ہوتے ہیں وہ تین کائیڈگریز میں ہو رہے ہوتے ایک تو ریگلر کینڈیڈیٹ یعنی کہ آپ ریگلر کینڈیڈیٹ کے ایسے سے آپ سیلف مطلب آپ جو ہے وہ ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے بچے ریگلر بیسی پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی فیس نومنل ہوتی ہے چار ہزار سات سو روپے ان کی ٹیسٹ کی فیس ہے اور جب وہ راؤنڈ دیں گے تو جناب اس کی فیس جو ہے وہ تھری تھاؤنڈ اگر جب وہ ایڈمیشن حاصل کر چکے ہوں گے تو ان کی جو فی جا رہی ہوگی وہ اراؤنڈ فورٹی تھاؤنڈ ان کی پر سیمیسٹر فیس جا رہی ہوگی اس کے علاوہ انہیں ایڈمیشن کی فیس جو ہے وہ پی کرنی ہوگی جو کہ اراؤنڈ نائنٹی تھاؤنڈ ہے تو یہ تو میں آپ کے سامنے بڑی سرفیس کے دن پر باتیں بتا رہوں کہ یہ چیزیں سب ہوگی مگر ان سب چیزوں کے لئے ضروری یہ ہے کہ بھئی آپ کا سن کا دومیسائل ہو اگر ہوگا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر بل فورٹ آپ کا سن کا دومیسائل نہیں ہے تو پھر آپ صرف اور صرف اسپانسر کی سیٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپلائے نہیں کر سکتے ہیں آپ اسپانسر سیٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں جس میں پرسنٹیج سیل فائننس سے اور ریگلر کینڈیٹ سے تھوڑی کم ہوتی ہے پرسنٹیج تھوڑی کم رکھی جاتی اسی لئے آپ کو جو وہاں پر ساڑھے دس لاکھ روپے پے کرنے ہوتے ہیں سپانسر کی سیٹ کے لئے آپ کو ساڑھے دس لاکھ روپے کی ادایگی کرنے ہوتی ہے اینڈیڈی یونیورسٹی کو ٹھیک ہے جی یہ باتیں ذرا سمجھنا آپ کے لئے ضروری ہے تو آئیے اس ویڈیو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اینڈی یونیورسٹی کس طرح کا بینفٹ دینے جا رہی ہے کیا کچھ چیزیں اس پروسپیکٹس میں ہمارے لئے سمجھنا بے انتہا ضروری ہے اور کون سی باتیں ہیں کہ اگر ہم نے اسے نظر انداز کر دیا تو بھائی ہمارے لئے بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اہم بات ہے کہ کون ایڈمشن کے لئے اپلائے کر سکتا ہے بہت آسان سی بات ہے کہ جنہ آپ جس نے اپنے ایکزامز دے دی ہوں اس کا ڈیزرڈ موجود ہو وہ اپلائے کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جن بچے نے اپنا مثال کی طور پس نے ڈیپیٹ کیا ہے تو بھائی اس کا ڈیزرڈ ہونا چاہیے اس کے پاس اوکے تو وہ اپلائے کر سکتا ہے اچھا پرسنٹیج پرسنٹیج یہاں پہ لیکھا ہے اٹ لیسٹ 50 پرسنٹ تو بھائی زیادہ سمجھ دو کہ جو بچے پری انجیرین کے کسی پرگیام کو لینا چاہتے ہیں ان کی پرسنٹیج اٹ لیسٹ سکسٹی پرسنٹ ہونی چاہیے اگر کوئی بچہ بی ایس پرگیام کے لیے جا رہا ہے تو اس کی اٹ لیسٹ پرسنٹیج ہونی چاہیے اس کے اپنے اکیڈیمیٹ ریزرڈ ٹھیک ہے جی اب اس سے لیس دیم کے اگر بچہ ہے دوزائی سی بات ہے کہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا وہ ایڈیجیبل نہیں ہوگا ایڈمیشن کے لیے بھئی ٹیسٹ دے سکتے ہیں ٹیسٹ کا مقصہ دھوڑی ہے مگر جب آپ ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں ہیں تو پھر ٹیسٹ دینے کا پھر کوئی خاضرخہ فائدہ نہیں بنتا ہے ٹھیک ہے جی آئی جاتے ہیں آگے اور یہ سیکھتے ہیں کہ ہم یعنی کہ وہ بچے کہ جو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں یا پری انجرنگ کے سٹوڈنٹس ہیں یا کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں یا کومرس کے سٹوڈنٹس ہیں یا آرٹس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اینیڈی میں کون کون سی جوہے وہ پرگرام موجود ہیں کون کون سی پرگرام ان کے لیے اویلیبل ہیں وہ اس میں جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ بچے کہ جو شفٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ مثال کے طور پر میں نے سیکنڈ ڈیر میں میں نے میڈیکل سکھانا ہوں مگر میں چاہتا ہوں انجینئر کی فیلڈ میں چلنا ہوں تو کیا یہ ممکن ہے تو آئیے اس بات کو ریپیل میں جا کر ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے سمجھ دیجئے وہ بچے جو پری انجینئر جنہوں نے پڑھی اور ان کے سبجیکٹ ماتماتکس فیزیکس اور کیمیسٹری یہ سبجیکٹ انہوں نے سٹڈی کیے ہیں تو بھائی وہ پری انجینئر کے تمام تر پرگرامز کے لئے اور ان کی پرسنٹیج ان کی ریزر میں سکسٹی پرسنٹ ہونی چاہیے سکسٹی ہونی چاہیے اور ففٹی پرسنٹ ریکوائیر انکس میں بیس پرگرامز ایکسیپ کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس کے علاوہ تمام تر بیس پرگرامز سکسٹی پرسنٹ ریکوائیر پری انجینئر کے بچے اس کے لئے ایلیجیبل اب سر پری انجینئر کی تو بات ہوگئے وہ تو تمام تر ہی دیپارٹمنٹ کے لئے ایلیجیبل ہیں ایک دوبارے میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب بات کر لیتے ہیں پری میڈیکل کے بچوں بھی حوالے سے یہ بہت ہی کومن سا کونسیپٹ ہے کہ اینیڈی یونیورسٹی میں تو وہی جاتا ہے کہ جو انجینئر کرنا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہو ٹھیک ہے یا پھر کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ سٹڈیز کرنا چاہتا ہو تو وہ جاتا ہے کومرس والوں کا کام پارٹ سوال کا بھائی تو کام ہی نہیں وہاں پہ اور میڈیگل والوں کے لئے تو الگ سے یونیورسٹی بنی گئی تو بھائی سمجھ لیجئے کہ اینیڈی جا کر بھی بہت اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں مگر کیسے کن دیپارٹمنٹ پہ کن پرگرام پہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا تو اس کی ڈیٹیل کو سمجھ جو بچے pre-medical سے اور انہیں اپنے سبجکس پڑھے ہیں physics chemistry biology یہ انہوں نے study کی ہے تو کیا کہ اپنا admission حاصل کر سکتے ہیں biomedical engineering bs in computer science p r br کا مدب کیا بے br کا مدب کیا architecture چھیک بیش in architecture program and all bs programs all bs programs except computational finance computational finance کے علاوہ تمام bs programs میں یہ اپنا direct admission حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پر آپ admission حاصل کر سکتے ہیں اور requirement کیا ہے 60% یہ ہے 60% کم سے کم ہونی چاہیے 50% کی بات کم کم ہونی چاہیے all bs programs accept computer science computer science کے علاوہ تمام bs programs ان in computational finance bs in computational finance میں اپنے admission حاصل کر سکتے ہیں pre medical وائل سکتے ہیں دیارک اندیو مجھے تیسٹ دیا اور admission مجھے اب ذرا کام کی بات اور ذرا دل سکتے ہیں certain engineering programs accept the programmation above subject to study and additional non created course of mathematics that will be offered by the university in the first semester and students must have to pass this course first semester first semester میں کچھ کہہ رہے کچھ سبجک پڑھتا ہے مگر جبکہ وہ pre engineering پیور کسی pre engineering کے department میں داخل ہونا چاہتا ہے شامل ہونا چاہتا ہے study کرنا چاہتا ہے تو بھائی وہ کرتا سکتا ہے apply تو کر سکتا ہے مگر اس کے admission کے بعد اس کے first semester میں اسے mathematics کا course کروایا جائے گا university کی جانب سے university آپ کو بتائے گی جناب ان days میں یہ course ہوگا اور اس course کو آپ نے اچھے نمبر سے پاس کرنا ضروری ہے اگر آپ اس course کو اچھے نمبر سے پاس نہ کر سکتے آپ فیل ہو گئے آپ ناکام ہو گئے تو بھائی پھر مزید آگے نہیں بڑھ سکتا یہ یاد رکھ لینا تمہارا admission pre-medical جو پیور engineering کی field میں admission لینا چاہتے ہیں تو بھائی ایڈمیشن لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں مگر اس کی شرط یاد رہنی چاہے اب بہت سارے بچے کہنے سر mathematics میری کمزور اس لیے میری پیور لی اس لیے میری جب آپ میری پیور مگر آپ کہنے نہیں سر میں جب انجینئر کے لیے maths کو لازمی مان انتہائی ضروری مان ہو فیزکس کیمیسٹری mathematics physics chemistry mathematics یہ بیس ہے اس پہ کوئی compromise نہیں ہو سکتے جنی طور پہ تیار رہے گا پری medical students یہ خوش خبری تو ہے کہ جناب ان کو engineer کی fields آفر ہوئی ہیں پہلی دفعہ اس سے پہلے نہیں تھا تو engineer کی fields آفر ہو رہی ہے تو کچھ تم سے حاصل بھی تو کرے گی نا تمہیں اگر انجینئر بنا رہی ہے تو تمہارا mathematics کا سبجیکٹ ہی سٹرونگ نہیں ہوا بہتر نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے ہو ٹھیک ہے تو سمجھنے والی بات تو pre medical کے students اب اسے انجینئر کی فیلز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کی شرد جو ہے وہ non credit course ہے non credit course ہے maths کا paper دینا پڑے گا first semester آگے جاتے ہیں یہ دو پری medical کے حوالے سے ایک آسان سی بات آگے جاتے ہیں وہ بچے کہ جو computer science جنہیں first year second year computer science study کی تو یقینا ان کے subject mathematics physics computer science رہی آگ ان کے لئے دو چیزیں پہلی دو چیز کیا جنہا ڈائریٹی انہیں test دیا اور اس کے بعد adaptation ہو جاتا ہے ٹھیک کون کون پہلیدی پہلیدی دو کوپیٹی کونکیشن کمپیٹر سیسٹم سوفیر انجیری پرگرام بی اس کمپیٹر سائنس مینجمی سائنس 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 انگلیش لگیس سائنس کمپیٹیشنل فائنس مگر جب کوئی بچہ جس نے کمپیوٹر سائنس سٹڈی کی ہے اور وہ پری انجینئرنگ کے کسی فیل میں ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے پری انجینئرنگ کے کسی پروگرام کو سٹڈی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مینڈیٹری ہوگا لازمی ہوگا ضروری ہوگا کہ وہ نون کریڈڈ کورس سٹڈی کرے گا یعنی کہ اسے فرس سیمیسٹر میں کیمسٹری سٹڈی بھی کرنی ہے اور اس کا ایک ایک ایگزام دینا ہے اسے ایگزام کو اچھے نمبر سے پاس کرنا ہے اگر وہ اس ایگزام کو اچھے نمبر سے پاس نہ کر سکا تو بھائی بھی اس کا ایڈمیشن مزید آگے نہیں بڑھ سکتا آپ کو بتائیں نا کہ آپ نے کیا کیا فیزکس پڑھی ہے ٹھیک ہے کیمسٹری آپ نے فیزکس کے علاوہ مس پڑھی ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کمپیور سائنس کو سٹڈی کیا آپ نے کیمسٹری کو سٹڈی نہیں کیا مگر انجینئر بننے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کیمسٹری کو سبجک سٹڈی کیا ہو آپ نے پڑھا ہو جس کو پڑھایا بھی جائے گا اینڈیڈ یونیورسٹری کی جانب سے مگر ایڈمیشن ہونے کلاس شروع ہونے کے بعد چھیک ہے اس سے پہلے کوئی پیپر نہیں دینا ہے اس کے بعد ہی دینا ہے یہ جہاں میں کلیر ہونا چاہیے تو بھئی جناب کمپیور سائنس آلے بچے کو خوش ہو جائیں ان کو بھی آفر ہو رہا ہے انجینئر کے ڈیفرنٹ پروگرامز جس میں وہ سٹڈی کر سکتے ہیں مگر اس کی ایک شرط یہ ہے کیا آپ کا ایڈمیشن جب ہو جاتا ہے تو بھائی اب آگے جا کے پیپر دے گئی کیمیسٹری کا جو کے نون کریڈٹ پورس کے طور پر کنسیڈر کیا جائے گا اوکے اچھا جناب اگر کمپیور سائنس کے سٹورنٹ جو ہیں وہ بی ایس کی طرف دانا چاہتے ہیں تو بھائی بی ایس مینجمنٹ سائنسز ہے بی ایس دیولپنٹ سٹاڈیز ہے بی ایس کمپیوٹیشن فائننس ہے بی ایس انگلیش لینگوستکس ہے بی ایس اکنومیکس ان فائننس ہے تو جناب یہ بی ایس میں فیڈز کمپیوٹر سائنس کے سٹورنٹس کو آفر کی جاتی ہیں اور بھی جا رہی ہیں اچھا یہاں پر ایک کنفیوزن پیدا ہوگا کہ سر ہم نے فرسٹر اور سیکنڈ ٹیر میں جیسا کہ ایک ماریکل کھنٹس کا سیکنڈ ٹیر میں تو بیالوجی پڑھی کمپیوٹر سائنس کا سیکنڈ�� میں کمپیوٹر سائنس پڑھی کمپیوٹر سائنس کے سٹورنٹس نے کیم como study نہیں کیا تو بھائی آپ کا جو تیسٹ ہوگا نا یونیورسٹی کا تو وہ ہوگا آپ کے فرسٹ جر سیکنڈ ایر کے سبجکس کے این مطابق یعنی آپ نے فرسٹ جر سیکنڈ ایر پہ جو سبجکس پڑھے ہیں تیسٹ انہی سبجکس کا بنے گا یعنی پری میڈکل کا اسٹوڈنٹ ہے وہ تیسٹ دینا چاہ رہا ہے تو بھائی تیسٹ میں کیا ہوگا اس کا پیپر بیالوجی کا ہی ہوگا کنسیلر کیا جائے گا اور ایک سٹوڈنٹ ہے جس نے کمپیٹر سائنس پڑھی ہے تو بھائی اس کا پیپر کمپیٹر سائنس کا ہی ہوگا ٹیسٹ کمپیٹر سائنس کا ہی ہوگا یعنی جو ٹیسٹ بنے گا وہ آپ کی اپنی دو سالہ سٹڈیز کے این مطابق ہوگا یہ تو بات کلیر ہوگی پھر آپ نے ایڈپلائی کیا تھا ٹیسٹ کا ریزرل بھی آگیا پرگرام میں ایڈمیشن بھی ہوگیا اب آپ کو سٹڈی کرنا پڑے گا کمپیٹر سائنس والے سٹوڈنٹ کو کیمیسٹری اور پری میڈیکل والے سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ فیزکس تو وہ پڑھی چکا ہے میتھمیٹکس اس نے نہیں پڑھی تھی تو بھائی میتھمیٹکس اسے پڑھنا ہوگی آگے چلے جاتے ہیں آگے چیزوں کو دیکھتے ہیں اب وہ بچے ہیں جنہوں نے اپنے اس ایئر میں کیا پڑھاتا ہے جی میتھمیٹکس اسٹیٹسٹکس اور کمپیٹر سائنس یعنی انہوں نے کیمیسٹری نہیں پڑھی انہوں نے فیزکس نہیں پڑھی تو بھائی ایسے بچوں کے لیے جن کا سبجکس سٹیٹس تھا کمپیٹر سائنس تھا تو بھائی ایسے بچوں کے لیے کیا فیلڈ آفر ہو رہی ہے بی ایس کمپیٹر سائنس بی ایس ڈیولیپنٹ سٹاڈیز بی ایس منیجمنٹ سائنس بی ایس انگلیش لگویسٹکس بی ایس ایکنومکس ان فائننس بی ایس کمپیٹیشنل فائننس یہ انہیں آفر کیا جا رہا ہے اسی طرح سے بی ایس پرگرامز میں دیولیمنٹ سٹاڈیز منیجمنٹ سائنس انگلیش لگویسٹکس ایکنومکس ان فائننس کمپیٹیشنل فائننس یہ آفر کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساف ساف کہ سر یہاں پر ہمیں تو انجینئرنگ کی کوئی خاطرخواہ فیلڈ تو نظر ہی نہیں آ لی آپ نے فیزکس میس کر دیا وہ سٹاڈی نہیں کیا دو سالوں میں آپ نے جو ہے وہ کیمسٹری نہیں پڑھا دو سالوں میں تو بھائی یونیورسٹی آپ کو فرسٹ یا سیکنڈر پڑھانے کے لئے تھوڑی ایڈمیشن دے رہی ہے تو آپ کے فرسٹ یا سیکنڈر کے پڑھے ہوئے کے مطابق ایڈمیشن دے رہی ہے تو آپ کو فیزکس اور کیمسٹری نہیں پڑھا سکتے ساف سی بات ہے تو آپ کو یہ پرگرام آفر کر رہے ہیں بی ایس میں اور جس میں آپ کے پاس پرسنٹیج کا ایک سپیسپک رائیٹیری ہے جس پر میں آپ سے بات کر چکا ٹھیک ہے جی اچھے اس کے بعد آجائے گی زیادہ کومیرس کے سٹریٹ کومیرس کے سٹریٹس کس پرگرام کے لئے ایلیجیبل ہو سکتے جو میں فرسٹ یا سیکنڈر میں کومیرس پڑھا آپ جب کومیرس پڑھنے والا بچہ ہوتے ہیں تو وہ فرسٹ یا سیکنڈر میں آکانٹنگ پڑھتا ہے ایکنومکس پڑھتا ہے سٹیٹسٹک پڑھتا ہے چھیک ہے نا تو یہ اس کے بیسک یا میجر سبجیکٹس ہوتے ہیں جس کو وہ سٹڈی کرتا ہے کن گروپس میں کن پرگرام میں اسے ایڈمیشن مل سکتا ہے مینجمنٹ سائنسز بی ایس انگلیش لینگوستکس بی ایس دیولیمیٹ سائنسز اور بی ایس ایکنومکس یہاں اسے ایڈمیشن مل رہا ہے مگر یہاں اسے کسی قسم کا کوئی ایڈمیشن نہیں مل رہا کومرس پڑھنے والے بچے کو انجینئر نہیں بنا سکتے انجینئر نہیں بنا رہے ہیں ٹھیک ہو کیا جی اسی طرح سے آرٹس سے تعلق رکھنے والے جو بچے ہیں وہ انجینئرنگ پرگرام کے لیے اب بچے اس کو مسکنسپشن کر لیتے کونسٹر غلق بنا لیتے کہ جو کومرس کا بچہ ہے وہ تو انجینئرنگ سٹی میں نہیں جا سکتا یا آرٹس کا جو اسٹرینٹ ہے آرٹس پڑھنے والے انجینئرنگ سٹی میں نہیں جا سکتا بھائی تو نہیں جا سکتا یہ رہی نا فیلڈ کرو بھی یہ سنوی پڑھو بیٹھ کے اچھی فیلڈ ہیں مینجمنٹ سائنسز بہت اچھی ہے فائدہ مند ہے لیگ میسٹک انجلیش لیگ میسٹک اچھی چیز ہے فائدہ مند ہے پڑھو کیا پروبن تو بھائی آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈویشن آپ کو میلی بھی سکتا ہے مگر اچھی یونیورسٹی چلے جاتے ہیں تو اچھا بہت کچھ پڑھنے کو مل جاتا اگر اچھی یونیورسٹی نہیں گئے ہیں تو ایسی باتیں اتنی اچھی پڑھائی نہیں ہوتی تو آپ ایک قابل شخص بن کرنے نکلتے ہیں ایون پانچ سال بعد بھی تو وہ تو پڑھا نفسان دے ہیں تو بھائی آپ جب اپنے ڈگری حاصل کر دیتا تو اس کے بعد امتیان ہوتا ہے آپ کی قابلیت کا ڈگری آپ کی ایک دروازے میں لگنے والی چاوی کے دور پر دروازہ کھل گیا اب آپ نے دروازے سے در کمرے میں داخل ہونے کے بہت کچھ کام کرنا ہے تو بیس کر رہا ہوتا ہے آپ کی پیوڑنی صلاحیت پر صلاحیت پڑھنے سے تجربہ کرنے سے بڑھتی ہے اچھی جگہ پڑھتے ہیں اچھا تجربہ حاصل ہوتا ہے تعلیمت چیز ملتی ہے تو بھائی ایسی جو ہے نا وہ اینیڈی یونیورسٹی میں پورے کناچی کے پورے پاکستان کے لوگ ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے پاگل نہیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی جو فکرٹی ہے وہاں کی جو پڑھانے والے لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں وہاں کے پرگرامز اپ ٹو ڈیٹ ہیں دورے حاصل کی ضرورت کے مطابق ہے جیسے کہ AI ہے سائبر سیکیورٹی ہے اس کے علاوہ جو وہ گیمنگ ہے اینیمیشن گیمنگ ہے ٹھیک ہے نا ڈیٹا سائنس تو بھائی یہ تو آج کی فیلڈز ہے یہ تو ابھی کی ضرورت ہے یہ تو بہت فائدہ دینے والی ہے اور اینیڈی میں آپ ان دماؤں تا چیزوں کو سٹڈی کر سکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے بیسک بیسک بات سامن میں آگے پریمائٹیکل کا بچہ اپنے نون کریٹڈ کورس کو پورا کرے گا ایڈیویشن ہونے سٹڈی پریگرام شروع ہونے کے بعد وہ بچہ جس نے کمپیٹر سائنس سٹڈی کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے سبجکس جو ہیں وہ کیا رہے ہیں کمپیٹر سائنس میں اس کے سبجکس جو رہے ہیں فیزکس ہے ماتماتکس ہے کمپیٹر سائنس ہے اگر اس نے یہ سٹڈی کیا ہے تو آبیسٹی اس کو انجینئرنگ کی فیلز آفر کی جا رہے ہوتی ہیں مگر اس کے لیے بھی اسے کیمسٹری کا نون کریٹیٹ کو سپورا کرنا ہوگا اگر آپ نے کمپیٹر سائنس پڑھئی ہے مگر اس میں آپ کے سبجکس ماتماتکس سٹیٹس سے کمپیٹر سائنس ہے تو بھائی پھر آپ کو انجینئرنگ کی فیلز اس طرح سے آفر نہیں ہو رہی اکتی زیادہ بندے اس میں آفر نہیں ہو رہی ہے limited ہے limited ہے limited ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اگر آپ commerce سے ہیں تو بھائی انجینئرنگ پرگرام کے لیے eligible نہیں ہے اور اگر آپ آرٹ سے ہیں تو بھائی آپ انجینئرنگ پرگرام کے لیے eligible نہیں ہیں جبکہ آپ کو admission دیا جا سکتا ہے دیا جا رہا ہے offer کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ یہاں admission حاصل کریں ٹھیک ہے تو یہ بات پلیز اپنے ذہنوں کے پلیز اپنے فرنج کو پلیز کو یہ بات کرنے کیجئے تاکہ کم از کم وہ اس غلط سوچ سے آزاد ہو جائیں کہ ایمیڈی میں آرٹس اور کومرس والے پڑھنے والے بچے کا کوئی لینے دینے نہیں وہ سوچ ان کی ختم ہو جائے پہلے اس سے کیا تھا اس سے پہلے یہ تھا کہ medical کے student جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے تو ایمیڈی جانے کا ان کے لئے کوئی پیلز آفر نہیں ہے بھائی ہے نا اب تو ہے وہ تو بھائی کہہ رہے کہ آپ انجنیئر بندہ مسئلہ نہیں ہے آپ medical سے دل پرداشتہ ہوگے آپ کہہ رہو کہ ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا تو بھائی آپ ادھر آ جائیں ادھر پڑھ لیں بیسک بیسک چیزیں جس کا سمجھنا آپ کے ایڈیشن پر کرنے کے لئے انتہائی اب آگے چاہتے مزید چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں اچھا جو بچے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن جنہوں نے حاصل کیا بی ای ٹیکنیکل ایڈیوکیشن انہوں نے حاصل کیا ہے انہیں بھی ایڈیوکیشن درکار ہے تو کیا ایڈیوکیشن حاصل کر سکتے ہیں مگر اس کی ایک شرط ہے کہ آپ کی 3 سالہ study مکمل ہو چکی ہو 3 year studies آپ کی مکمل ہو چکی ہو اگر آپ کی 3 سالہ study مکمل نہیں ہوئی ہے تو آپ admission حاصل نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے 3 سالہ مکمل ہوئی ہے تو پھر آپ admission حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اگر آپ study نہیں ہوئی ہے تو بھئی پھر آپ admission نہیں ہونے جا رہا یہ بات یاد رکھئے ٹھیک ہے اچھا کیا کہ رہی ہے candidates having passed D.A.E. in relevant field from some board of technical education SBTE سے ملزور شدہ ان کو سند حاصل ہو چکی ہو تو بھائی کہ اگر پر 60 سے above ہے civil میں جا سکتے ہیں urban engineering petroleum میں جا سکتے ب E in mechanical engineering B E in electrical engineering B in telecommunication engineering B electronics engineering B chemical engineering B metallurgical engineering B civil engineering act TIEST by third मे NAD University का campus माल हूँ है वहाँ यह ओफर की जा रही है ठीक है इस तना से BS Computer Science Act यानि के यह जो civil engineering जा रहे यह थर Institute of Engineering Science and Technology मे उफर की जा रही यह थर मे NAD University का campus है बहाँ पर यह जा 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 पर आपको जा 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 पर 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 का का बाले का कोई का NAD University मे नहीं है कोई का NAD University मे यह नहीं नजर आ ठीक मैं आगे जाता हूँ काम की बात यह सब बच्चों के लिए अप उनका ताल्लोग प्रिमाडिकल से हो उनका concept ठीक हो जा फिर उसके बाद हम क्या देखते जा रहे जिस पर हम अभी बात करेंगे और इसे पहले भी बात की जा चुकी सर merit merit कैसे बनेगा merit का formula क्या होगा तो भाई merit यह रहा ठीक है क्या जो तुमने अपना recent result जैसे भी तुम्हारे recent result अपार्ट बना जो बच्चे अपना मुकमल करे चुके उनका O level का result ठीक है तो वो आपना O level result और जो बच्चे पर्स्ट कर उसका 50% लिया जाएगा इन दोनों को मिला कर merit बनेगा ठीक है तो यह चीज़े आपके पास अज़री मौजूद है ठीक है ना इन चीज़ों को आपने अगर आप चाहे तो फिर भी पर लीज़े का प्रस्ट से मुझे बड़ी बुन्यादी है और यह को मैं आसान असान लख्जों में आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ इसके इलावा मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमे मैं पॉर्म फिल अफ करने का तो आप वीडियो भी जरूर देखिए गा ताकि आपको बेसिक बेसिक इंफर्मेशन जो है वो हासिल हो सके ठीक है अच्छा प्री इसके प्रेंट्ट किन-किन फील्ड में session of computer based test and available on NED UED पुछ बढ़ा मसला होता क्या कि वही सब्सक्राइब तेस्ट कर आएगा तो व्यज़न प्रोब्म ना विज़न आएगा तो प्रोप आपलाए कर देखिए लोगो यह खयाल होता है लिस्ट बनेगी उसके बाद NED की website पर यह आपके बाद detail available यानि कि आपका test मुकमल हो जाएगा उसके बाद उसके बाद जाब कर किसी मुमन पर आपको जो हो NED की website पर यह result नजर आजाएगा तो आप इस हवाले से आप अप्लाई करते एक regular candidate की ASIO से यानि आप merit के लिए अप्लाई करते है merit सीद आजर करना चाहते है तो भई आपकी जो category होती है वो है R ठीक है वो बच्चे जो के self finance पर अप्लाई कर रहे होते हैं उनके लिए category बनाई गई है ASIF अब ASIF में ही एक sub category बना दी गई sponsor की ASIF 11 है अब देखते हैं किसे तो जनाब ये अलग ये अलग और ये अलग सरी को तीन करने का फाइदा अब लग फर्टू डाला है सारा को regular में डाल देते अब इस ग्लोग हो जा देखो जब regular में तुम जाते हो ना तो तुमारी तुम फीज जा रही है semester की वो जा रही है 40,000 रोपे और उसके बाद admission जो तुम ले रहे हो admission form के साथ तुम पैसे पे कर रहे हो वो सिर्प कितने 4,700 4,700 वो दोगे है भी self finance की तिरफ जादू self finance में तुमें इन अखराजात से हट कर इन अखराजात से हट कर admission से पहले 8,000,000 रोपे जमा करवाने है चीक है 8,000,000 कुछ 8,000,000 कुछ amount है वो तुमें जमा करवाना है ठीक है जी तो भाई S.F. में तुमें इजाफी पैसे पेह करने है क्यों पेह करें इस पिये कि आपको लगता है कि आपकी percentage का तो वो merit को meet नहीं कर पाएगी जो required merit है उस department का वो meet नहीं कर सकी कि तो मैं क्या करता हूँ मैं अपलाई करता हूँ मैं regular candidate की S.E.C.B. अफलाई कर देता हूँ और self finance की S.E.C.B. अफलाई कर देता हूँ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो भाई आप यहाँ पर 8,00,00 रुपे तकरीबं जो है वो S.F. की फीज आप पेह करने जा रहे है admission से पहले पिर अगर first करने के आपका regular में admission हो गया तो आपको जो self finance की P.C. वो आपस हो जाए आपका regular में admission नहीं हुआ आपका वो ही self finance में तो फीज आपकी इस्तिमाल में आगई आपको admission में जिया फाइदा हो गया ठीक है अब यह self finance ठीक है समद में आ गया 77 और स्पॉंसर पर आ गये तो वो आ गया 74 यानी 80 में और 74 में फर्क है 80 में और 74 में फर्क है ना 6% का difference आ रहा है तो भई 6% का difference आ तो रहा है मगर चो पैसल का मामला है उसका भी फर्क आ रहा है ठीक है इस पॉंसर के लिए तुम्हें देनी हो गया साड़े 10 लाख रोपे उसके इलावा तुम्हें admission की भी फीज देनी है okay admission की फीज भी जाएगी उसके इलावा right तो भाई ये basic basic बाते हैं इनको ज़रा मदे नज़र रखेगा कि अगर आप अच्छा एक और चीज एक और चीज बहुत सारे बच्चे समझते सर्फ पैसा लेंगे admission हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ नहीं आप अगर ये सोच रहे ने बटा क्या पैसे दोगे और admission आपका लाजमी होना चाहिए क्योंकि वो तो बैठे में आपके लिए ऐसा नहीं है आप जिस तरह से पैसे लेके बैठे होगे यह चीजें बेसिक बेसिक हैं और भी आपके साथ शेयर कर लिए अब मैं जा रहा हूं आपके साथ एक और डिटेल पर जो कि आपके admission के हवाले से हैं बहुत सारे बच्चे आपने prospectus के बारे में नहीं जानते prospectus को डंग से तमीज से नहीं पढ़ते और जब पढ़ने हैं बैठे लोंको समझे नहीं आता कि लिखा गया उनको पढ़ने नहीं पढ़ता कि यह कहना क्या चाहा तो भाई मैं आप सब की इस हमाले से मदद करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप लोग अपनी बातों इन चीदों को सही सही समझे उसके बाद फैसला करें और उसके बाद फॉर्म फिलर्ट करने में किसी किसी तरह की गलती ना करें तो मैं आप से अभी डिसकस करने लगा हूँ distribution of seats किस तरह से seats distribute हुई है इस साल पिछले साल में और इस साल में basic difference क्या आया है मैं अभी आपके साथ वो डिसकस करने लगा अज़े जना आपके सामने एक category मौजूद है एक detail मौजूद है आपके admission के हवादे से कि admission के लिए कितनी seats कहां कहां available है तो भाई सबसे पहले तो आपको यह याद रख लेना है कि आपका अगर admission आप हासल करने के खौश्मन है as a regular candidate तो भाई आपके पास sim का domicile होना जरूरी है पहली शर्ट तो यह हो गई अब तो seats का division है वो board के एतबार से है यानि के different boards को different departments की different number of seats a lot की गई है आपका अगर पालुग जो है वो hse pre engineering computer area pre engineering से ठीक है जी कराची board यानि intermediate board है intermediate education board of कराची है आपका तो फिर आपको कितनी मिलने जा रही है जी आईए अब इस पर बात पर पर देखे आपके पास total number of seats 1415 1415 ठीक है जी 1415 और अगर मैं last year की बात पर हो तो last year में 1497 seats आपको दी गई थी यानि किस साल आपकी seats कम हो गई है समझ में आ गया प्री इंजरिंग वालों कंप्यूटर साइंस पढ़ने वालों जारा आखे खोल लो ठीक है तुमारी number of seats कम हो गई है अब यहाँ पर कुछ सिंबल लिके वे नजर आ रहे हैं सर्थ यहाँ पर डिकाए C E यहाँ पर डिकाए C E U E याँ पर P E यहाँ पर C E C L M E T E I M A U W E T C C S E L C H M I M M P P F T सरी क्या है सरी आखे हैं क्या हमें तो पता ही नीच चलना तो भाई मासूम लोगों यहाँ पर तुमारे पास तमाम तर कोर्स की डिटेल हो यहाँ पर तुमारे पास तमाम तर कोर्स की डिटेल नजर आ रही है नजर आ रही है देखो दर और से देखो क्या लिखा हुआ है आपर सबसे पहले लिखा हुआ है CE, CE का मतलब क्या हो गया Civil Engineering CE, Specialization in Urban Civil Engineering PE, Petroleum Engineering CE, Civil Engineering and Specialization in Construction NE, Mechanical Engineering TE, Dexar Engineering IM, Industrial and Manufacturing Engineering AU, Automotive, Automotive Engineering EE, Electrical Engineering TC, Kelly Communication Engineering CS, Computer System Engineering EL, Electronic Engineering CH, Chemical Engineering MY, Metallurgical Engineering MM, Material and Engineering PP, Polymer and Petrochemical Engineering FD, Food Engineering BM, Biomedical Engineering SE, Software Engineering और ऐसी तमामतर Quartz तुमारे सामने मौचूद ऐसी तुमारे सामने तमामतर Quartz दिये गए सब्जेक्ट से प्रेग्राम से Related तो बात समझ में आगे के सर हमारे पास जो Fields शो हो रही है वो कुछ इस परतीब से वो कुछ इस पंदा से अब तुम्हें मिल नहीं कितनी 1415 total seats अब कहां कहां तुम्हारे पास seats जादा है ज़रा देखो 7-inch ring में 105 Mechanical में 105 W 125 इसी के साथ EL 92 TS 48 45 यहनि कि वो सेक्टर से कि जिसमे number of seats ज्यादा है और number of seats ज्यादा होने के साथ साथ इसमें तुम्हारे admission के लिए competition होगा ज़रसी बादे वो भी ज्यादा रहेगा ज्यादा रहेगा और फिर chance भी ज्यादा होगा कि तुम यहाँ पर जाकर अपना admission हासल कर से अब ज्यादा इसको तुम्हारे interest भी matter कर रहा है तुम्हारे अपने results भी matter कर रहे है और merit तो भाई matter कर ही रहा है तो जिस बच्चे ने कराची में रहते हुए कराची बोर्ट से पढ़ा अब वो पुने इंजिनर से पढ़ा हो या computer science से पढ़ा हो तो कराची में रहने वाले बच्चों को favor करती है फायदा देती है जाइसे पाद इससे महरान युनिवर्स्ट्री है वो फायदा देती है इंटीरियर के बच्चों को ठीक है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है तो बात ठीक है आगे जाते है कि अगर आप ने pre-medical से अपना प्री-Medical से आपने अफ्लेंटर किया है प्री-Medical बढ़ा है ठीक है कराची बोर्ट से तो आपके कितनी seats है 93 आपकी seats बढ़ गया है जी हाँ आपकी number of seats में इदाफा हो गया है जर बहुत और किसे تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو different departments different departments آپ کو admission offer ہو رہا ہے تو اگر آپ اس کے لیے ارادہ رکھتے ہیں بھئے آپ نے محنت کی ہے test دیا اور اس کے بعد پر test دینے کے بعد آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کے admission کے chances پچھلے سال سے اس بار medical student کے admission کے chances زیادہ ہو گئے اور پھر تو یہ بھی ہے کیا آپ apply بھی کر سکتے ہیں آپ کے بعد موقع engineering کی fields کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں medical student آگے چلیں اگر آپ commerce کے students ہیں تو آپ کے لیے کتنی seats ہیں 17 کراچی بورٹ سے پڑھا ہے commerce پڑھا ہے arts پڑھا ہے کراچی بورٹ سے intermediate بورٹ ہے آپ کا arts سے آپ نے پڑھا ہے تو یہ آپ کے لیے موجود ہیں art seats اگر آپ technical بورٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور 3 سالہ پڑھائی آپ کی ہو چکی ہے تو بھائی آپ کو یہاں admission مل سکتا ہے seats موجود ہیں بھلے سے ایک ایک ہیں مگر seats ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد differently abled person کیا مطلب ہے سر 12 seats ان کی بھی ہیں 12 seats ان لوگوں کی بھی ہیں کہ جو معذور ہیں اور انہیں اپنی معذوری medical certificate اور medical test کے بعد جو certificate ملتا ہے اس کے ذریعے سے بتانی ہو evidence دینا ہوگا صرف کہنے سے کام یہاں نہیں چلتا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کہا کہ جناب بی تو معذور ہوں اور اگر آپ کی معذوری نہیں رہی تو بھائی پھر آپ کا admission cancel ہو جائے گا admission نہیں ملے گا آپ کو تین سال تک کے لئے فارق کر دیا جائے گا کہ آپ گھر میں جھوٹ بھول لیں اس کے بعد 37 seats اس میں بھی اضافہ ہوا یہ بھی بڑی ہے last year سے تو religious minorities یعنی جو مذہبی اقلیتیں ہیں جن کا religion اسلام نہیں کوئی اور religion ہیں ان کے لئے بھی seats موجود ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی TCE اچھا TCE کیا ہے 20 seats موجود ہیں minorities کے لئے مجھے تو بڑی دلچسٹ بھی ہو رہی ہے اچھا میں چلا گیا آگے میں چلا گیا شیڈیول میں میں نے دیکھا جناب TCE کیا ہے تو TCE یہ ہے civil engineering RTIEST third institute of engineering science and technology ٹھیک ہے بھائی تو یہاں پر 20 seat موجود ہیں minorities کے لئے اوکے تو آپ نے ایسے اپنے لئے مدد حاصل کر لیں گے ٹھیک ہو گیا آپ آگے جاتے ہیں R1 category آپ کو سمجھ میں آگے R2 پہ جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں different boards یعنی کہ sim کے الگ الگ boards جس بچے کا تعلق ہے دعواد board سے ہے اس کے لئے 33 seats ہیں کس 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 کی سب کی علاقہ پریجرین بھی اس میں ہے پریمائیڈیکل بھی اس میں کمپیٹر سائنس بھی اس میں کامرس آر سب اس میں ٹوٹل نمبر آف سیٹ 33 ہیں ویرپور خاص کی 40 ہیں سکر کی 28 ہیں لارکانہ کی 28 ہیں نواب شاہ کی 15 ہیں اس طرح سے ترتیب ہے اسی طرح سے فیڈل board کی 58 seats ہیں اوکے آلہ خان board کی 68 seats ہیں اب آپ دیکھیں آپیں number of seats vary کر رہی ہیں یعنی کہ وہ بچہ جس نے آفان board سے پڑھا ہے اس کو زیادہ موقع ملے گا seats پر admission test دینے کا ٹھیک ہے اسے جس نے فیڈل board سے پڑھا ہے اس کو comparatively سندھ کے board سے زیادہ موقع مل رہا ہے اپنا test دینے کے اس کے لیے chance of admission زیادہ ہے اسی board سے prematical گئے تو اس کے لیے 22 seats 22 seats اسی طرح سے اگر کوئی زیادہ board سے تو total number of seats 20 ہیں enjoying prematical computer science commerce art ساری گروپ ملا کر جو total seats بن رہی ہیں تو بھئی دیکھا جائے اگر seats کی distribution کے اعتبار سے تو جس بچے نے intermediate board کراچ board سے بڑا ٹھیک ہے نا تو اس کو سب سے زیادہ موقع مل رہا ہے option مل رہا ہے admission حاصل کرنے کا اب اگر کوئی یہ سوچ بہت بہت سیٹ سیٹ سا ہے بہت سیٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے پوپولیشن بہت زیادہ ہے پر سیٹ کمپیٹیشن بھی بہت ٹائٹ ہے بہت ٹائٹ کمپیٹیشن اوکی سمجھ میں آگیا آج اب اس میں ایک اور بات سمجھ دیخان لگا آگے دیماغ لگا پہلے ہم نے دیکھ رہے تھی لانس ٹائر میں جناب آٹ دیویشن انٹیلیجنس ہے سیبر سیکیورٹی ہے ڈیٹا سائنس ہے اینیویشن گیمنگ ہے جو کمپیوٹر سے دیئے گئے اینیویشن کی طرف سے اس میں ایڈمیشن الگ ہو رہا تھا الگ الگ اس کے لیے جو ڈیویشن بنا تھا بگر اب سارے چاروں کے چاروں گروپ کو لاکر مرز کر دیا گیا ہے کمپیوٹر سائنس میں سب کو لاکر مرز کر دیا گیا ہے کمپیوٹر سائنس چیگو کیا چیگو کیا آپ کمپیوٹر سائنس کی لیے آپ پہلے سال اپنی نورمالی سٹڈی کرتے ہیں آپ کا اچھا جی پی بنتا ہے تو پھر فیصلہ کہہ جائے گا کہ آپ کو ای میں ای دیا جائے یا پھر گیمنگ این ای ای دیا جائے یا پھر آپ کو جو چار میں سے اس بات کا فیصلہ ہوگا جائے گیمنگ کی طرف ڈائرک نہیں جائے سائنس کی طرف نہیں جائے سائی سیکیورٹی کی طرف نہیں جائے اب آپ جائے کام پھر کمپیوٹر ہیں بس ایک سال بات پھر فیصلہ ہوگا کہ آپ کس گروپ میں جانا چاہیے جیس جیسی آپ کی بینے چیئے بیسے اگر بیسے کی آگے ساتے آگے ڈسکشن کو بڑھاتے آج ہمارے پاس موجود A labels کی لئے لئے سی ڈسٹی 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 ڈال لی جی ڈی 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 یعنی ان کے علاوہ کوئی اور بورڈ ہے ان بورڈ کے علاوہ جس پر ہم اوپر بات کر چکے اس کے علاوہ اگر کوئی اور بورڈ ہے تو اس کے لیے 11 سیٹس رورل ایریاز آف سٹی دیویجن کنانچی کنانچی شہر کے رورل ایریاز کا مطلب کیا ہو گیا کچھے علاقے دہی علاقے ٹھیک ہے جی گاؤں دہا گوٹ وغیرہ جو ہے نا کنانچی میں وہاں اگر تو بچ سے رہتا ہے تو اس کوٹے پر اس جو ہے وہ کریٹیریہ پر آر سکس کے اوپر وہ اپلائے کر سکتا ہے وہ جو کہ ریال سن ہیں ڈاورٹرز ہیں یونیورسٹی اور ٹیچرز ٹیچرز ہیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں پڑھایا انہوں نے اگر ان کے بچے ہیں ان کو ایڈمیشن چاہیے تو ان کے لیے 35 سیٹس ہیں ناوٹ دیجنگ سٹاف ان کے بچے ہیں تو 34 سیٹس ہیں اور یہ ساری باتیں آمنوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں اپنی پچھلی ویڈیو میں تو بھائی زیرا خود بھی ویڈیو دیکھیں اور ہوں گی بھولنے کے پر ویڈیو دیکھ لیں تاکہ پروبلم اور کنفیشن کم سے کم ٹھیک ہے جی آؤٹسٹینڈنگ سپورٹس میں اب یہ کہاں نہیں بڑھی نا دل سچ پر اس کے لیے پیسے چار سیتے ہیں زیادہ لمڈی کہاں ہی نہیں ہے مگر پھر بھی بات تو ہے نا اب آپ میں سے کوئی ایسا سٹوڈنٹ ہے جس نے اپنے فرسٹیر میں باقائدہ طور پر ایک سپورٹس میں بڑا نام پیدا کر لیا اور انٹرنیشنل گیمز کیا رہی یا نیشنل لیبل پر جا کر کھیلا اپنی ٹیم کو لیڈ کیا اپنی ٹیم کو لیڈ کیا ہے تو بھائی اس کی پوزیشن سینئر میں آگئی صحیح ہے لیڈ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے انڈر سپرویجن کھیلا ہے تو وہ جونئر لیبل پر پھر اس کے ساتھ ساتھ بھائی اگر آپ نے کرکٹ کھیلیے گلی محلے میں تو اس کا کوئی مطلب آپ آؤٹسٹینڈنگ سپورٹس میں نہیں ہیں ٹھیک ہے بہت غیر معمول ہی نہیں ہے تو بھیک اس بیس پر اپلائی نہیں ہو رہا ہاں اگر آپ نے نیشنل لیبل پر جا کر کھیلا ہے ریپریزنٹ کیا ہے تو پھر آپ اس کا سرڈیفیکٹ جو ہے وہ آپ کو شو کرنا ہوگا ٹھیک ہے جناب دنشوہ فیملی ان کے لیے سیٹ ان بچوں کے لیے سیٹ جس میں این ایڈی کا کیمپس بھی چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ان کے جو ہیں نومینیز ان کو بھی جے وائیڈ مشن کے لیے چھے سیٹس دی گئے ہیں لاہور ٹیکسلا یو ایٹی پشاور تو بھائی اگر یہ یونیورسٹی اپنے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کہتا ہے بھائی میں نے یہاں اب مزید نہیں پڑھنا ہے میں نے کراچی کی این ایڈی یونیورسٹی میں جا کر پڑھنا تو پھر وہ کیا کرے گا وہ اپنی ٹیکس جو لاہور ٹیکسلا یونیورسٹی یو ایٹی جو کیمپس ہے یو ایٹی پشاور ہے وہ وہاں سے جا کر ایک سرٹیفیکٹ حاصل کرے گا اور پھر اس کے بعد پروسس آگے بڑھے گا یعنی کہ وہ اب وہاں کنٹینی نہیں کرنا چاہتا اب این ایڈی میں کنٹینی نہیں کرنا چاہتا یہ کنفرمیشن این ایڈی کو لازمان اس بچے سے یونیورسٹی کے لیول پر چاہیے ہوگی تب کہیں جا کر آپ یہاں پر اس کیلیگری کو مار کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی اچھے یہاں پر یہ موضوع تھے ہیں جو نومینیز فارٹا نومینیز گورنمنٹ کشمیر نومینیز گورنمنٹ گلید بلدستان تو بھئی یہاں پر بھی سیٹس ہیں اور یہاں پر اچھی اچھا نمبر سیٹس کا جو دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پر فارٹا کے لیے کشمیر کے لیے ٹھیک ہے اور گلکت بلدستان کے لیے بھی تیرہ سیٹس رکھی گئی ہیں یعنی کہ بچے ماں اگر کنٹینو نہیں کرتے اسٹیڈیز کو دورنمنٹ کے لیول پر یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب اب وہ یہاں اسٹیڈیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اینو سی وغیرہ دیگر درکان ہوگی ہیں دوکرمنٹ تو پھر وہ یہاں پر اینو سی وغیرہ اپنا داخلہ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں شروع کر سکتے ہیں یعنی ان کو بھی اگلون نہیں کیا گیا ان کو بھی کنسیڈر کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نومینیز اور میسٹری آف ایڈکیشن گورنمنٹ ٹھیک ہے جی آرٹویل اسی طرح سے آرٹویل ایف کیا ہے اتنا انڈیل اوکوپائٹ کشمیر مقبوزہ کشمیر میں بھی رہنے والے بچے اگر اینیڈی میں آگر پڑھنا چاہتے ہیں تو جناب ان کے لئے ایک سپیسپک ہوتا ہے ٹھیک ہے آرمی نیوی ائر فورس رینجرز اے ایس ایف ان سب کا بھی ڈیویجن ہے یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی فورن کینڈیڈیٹس نومینیٹڈ بی ایکنومک افیرز ڈیویجن منیسٹری آف فیننس نے اسلامبہ سیوا کنفرم ہو گئی کہ جناب یہ یہ بچے ہیں یہ جوہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں یہ پڑھ سکیں گے تو بھائی وہ اس کٹیگری کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یہ بہرحال بہت ریئر چیز ہے مگر کیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ڈپارٹنٹس آپ کو دے رہے ہیں وہ یہاں آگئی اتنے ہزار سٹوڈنٹس اینیڈی میں اس سال داخلہ حاصل کر سکیں گے اس کٹیگری کے مبابی ریگولر کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے دو ہزار دو سو چھپن دو تھالنٹ دو ہونننٹ ففٹی سکس سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا ایڈویجن سیکیور کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں انسیس پر پڑھ سکتے ہیں تو یہ انڈسکینڈنگ آپ کی اس پروسپیکٹس کی اچھا اب جب آپ اس کٹیگری کو دیکھتے ہیں تو ان کٹیگری کے تمام تر ایکسپلینیشن جو میں نے آپ کو بڑے آسان لفظوں میں بتا دی ہے وہ یہاں پر بھی موجودے ڈسکرپشن آف کٹیگری میں آپ چاہیے تو پڑھ دیجے آپ چاہیے جاتی طور پر سٹڈی کر دیجے گا تو اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے میں نے آسان کر کے اور آسان کر کے آپ کے سامنے اس کی ایکسپلینیشن رکھ دی ہے اب میں جا رہا ایک اور کٹیگری پہ جس کو آپ کہتے ہیں سلف فائننس سلف فائننس کیا ہے سلف فائننس پہ آپ کی جو فیس ہے وہ زیادہ جاتی ہے ایڈمیشن سے پہلے ٹیسٹ سے پہلے آپ کو سلف فائننس کیلئے جمع کروانے ہوں گے لگ بگ آٹھ لاکھ روپے ٹھیک ہے لگ بگ آٹھ لاکھ روپے آب اپلائے کروانے ہوں گے سلف فائننس کی فیس کی مدنی اس سے پہلے کروانے ہوں گے آپ اپلائے کرویں آپ نے رگ اللہ کیا ایسی سے بھی اپلائے کیا آپ نے سلف فائننس کے اسٹورنٹ کی ایسی سے بھی اپلائے کر دیا کرنا چاہتے ہیں نا پہ چار ہزار ساتھ سو گئے پہلے دس کا راؤنڈ ون کا تو اس کے علاوہ آپ کو آٹھ لاکھ سمٹنگ جو ہے وہ آپ کو جمع کروانا ہوگا اس کا ڈراؤنڈ بنے گا ٹھیک ہے جی وہ بے ہوگا آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ سے پہلے ٹھیک ہوگی ہے اب آپ نے کہا بھئے راؤنڈ ون تو ہوگی آپ کیا کروں راؤنڈ ون کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں راؤنڈ ون ہوگا اب راؤنڈ ون میں کلیر نہیں ہوگا آپ نے سوچا کہ بھئی اب میں جو ہے نا وہ سیل فائنس کی فیسرمنٹ کروات ہوں ہو سکتی ہے مگر بہتر یہ ہی ہے کہ آپ سیف سائٹ پہ رہتے ہو پہلے کرواتے ہیں گامن من سے پہلے کرواتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر یہ زیادہ سیف سائٹ ٹھیک ہوگی اجھے سیل فائنس میں میں کتنی سیٹ ملے جب یہ بھی دیکھو سیل فائنس میں اگر تو نمبر اکسیٹ کو دیکھتے ہو تو بھائی یہاں نمبر اکسیٹ بڑھ گئی لانسٹ ایر سے یہاں پر نمبر اکسیٹ بڑھ گئی میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ یہ ہو رہا تھا سر کہ وہاں پہ نمبر اکسیٹ کام ہو گئی یعنی کہ 1497 سیٹ 2424 میں 1415 آپ کی سیٹس ہو گئے کم ہو گئے تو بھائی وہ کم ہوئی تو بڑی ہی کہاں پر بڑی ہیں اب سر یہاں پہ کیوں بڑھا گیا فیسر دیکھو نا میں بڑی آسان سی بات میریٹ پہ تو بھائی مارا مارا والی مارا ماری والا ماہول ہوتا ہے مطلب اور بندہ چاہتے گا اس کو سیل مل جائے اب جائے سی بات ہے آبادی چار کروڑ ہو گی یہ شہر بھی تو نمبر اکسیٹ بہت کام انکم داری ہے تو جو اپنی پرسنٹیج میں اپنے ٹیسٹ اس کو میں بہت شاندار ہوگا اس کو ایڈمیشن مل جائے گا جو اتنا شاندار نہیں ہے تو ایسی بات ہے وہ پھر میریٹ پہ ایڈمیشن آزل نہیں کر سکتا پھر بھی وہ کہا تھا نہیں سر مجھے تک ایڈمیشن چاہیے تو پھر وہ سیل فائننس بھی اپلائے کرتا سیل فائننس میں پیسے بھی جاتا ہے اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرسنٹیج ریکواریٹ تھی ریگولر کینڈیڈیٹ تھی سیل فائننس میں اس کی پرسنٹیج کم ریکوارڈ ہے کم ریکوارڈ ہے مگر یہ سوچ مت پناہ رہی جائے گا کہ بھئی سیل فائننس میں ہم اپلائے کرلوں گا نا تو میرا ایڈمیشن تو کنفرم ہے ایسا کچھ ہی نہیں ہو رہا ایسا کچھ نہیں آپ خود سوچیں 178 سیٹس ہیں صحیح کن بچوں کے لیے جو کہ کراچی میں پریجرنگ کمپیٹر سائنس پڑ رہے ہیں تو وہ کراچی بوٹس ہیں تو ان کے لیے سیٹس 178 178 سیٹس سکر ہیں سیل فائننس کی تو بھئی ہزاروں لوگوں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وائیڈ میشن کا پاس سکیں تو کمپیٹیشن تو اس میں بھی ٹاف ہے اس میں بھی آپ کو اچھا سکور ہونا ضروری ہے اس میں بھی آپ کی پرزنٹیج اچھی ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے اب ذرا یہ نوٹ کرنے جن سے کہا کہ آپ کو کہاں سیٹس مل رہی ہیں اٹھارہ سیٹس مل رہی ہیں سیٹی میں اچھا بھئی سیٹی تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا میں تو جانتے ہی نہیں اس سیٹی کیا اب میں جا رہا ہوں نیچے اپنے شڑی میں دیکھ رہا ہوں سیٹی کیا ہے بھئی کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس کیا ہے کمپیوٹر سائنس کس کا اس میں سب ملے گا اے آئی ملے گا انیمیشن انگیمیگ ملے گا سائیبر سیکیورٹی ملے گئے چانوں ملے گئے سیٹی تو یعنی بڑی امپورٹن چیز ہے اب جبکہ بہت امپورٹن چیز ہے تو بھائی یہاں مل رہے ہیں اٹھارہ سیٹس میکنیکل میں پینتیس سیویل میں چار الیکٹرکل میں فورٹی تھری ٹھیک ہے تو بھائی سیٹی تو اب ہو گیا میرے لیے بہت زیادہ اٹھارہ مل جائے کسی حد تک سیف سائٹ پر چلا ٹھیک ہے جی اگر میں آگے جاتا ہوں تو زیادہ بڑی نہیں بلکہ شرنک ہو گئی ٹھیک ہے پھر میری گل کسی سیٹس سیل فائنس پہ اسی طرح سے ڈیفرنٹ بورڈز ہیں ہمدراباز میرپورغاز سرکر لڑکانا نبابش تو بھئی اس کی یہ نمبر آس سیٹس ہے صحیح ہوگی ہے اسی کے ساتھ اگر کسی سٹوئینڈ نے پی انجرینگ پی ماری کمیٹر سائنس پڑھا فیڈرل بورڈز فیڈرل بورڈز تو بھئی فیڈر بورڈ کی انیس آہان بورڈ کی چوبیس زیادین بورڈ کی تین پھر ای لیول سی کسی نے پڑھا تو بھئی اس کے لیے سیویٹس سیٹس آوی لیول ہیں پری انجرینگ پری ماری کمیٹر سائنس میں سے کچھ سبجیک سٹاڈی نہیں ہوں تو بھئی اس کے لیے سیویٹس سیویٹس ہیں اور آدھ گی آدھ انس سیویٹس لوکیٹ پاکستان اس کے لیے تین سی نو سی ہیں نو نائی سی ہیں ٹھیک ہے جی ان بورڈ کے الابا کسی اور بورڈ سے پڑھا ہو جیسے کہ نام لکھا ہے آہان بورڈ ہیدر آباد بورڈ میں پرخواہ سکھل لڑنا نام آپ شاید دین فور ان اگر اس کے الابا کسی اور بورڈ سے پڑھا تو پھر اس کے لئے تین سی 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 آٹسائید پاکستان پاکستان سے کئی اور سٹیڈی کرنا چاہتا ہے پری مدی پڑھا پڑھا اس کے لئی دس سی 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 چار سی س انس س لوگیٹی آوٹسائید پاکستان باہر ہے پاکستان سے جہاں پہ پڑھا چال پری سی 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 کیا پری مدی کمیٹر سائنس فیڈرال بورڈ اسلامباد فیڈرال بورڈ اسلامباد ہے اس کا اور پاکستان سے باہر ہے اس کے لئے تیرہ سی تو آپ جس کیٹیگری میں آپ کی سٹڈی کر رہے ہو نا تو اس کے بورڈ کے حوالے سے پتہ ہو چاہیے کون سے دیپارٹمنٹ میں آپ ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کون سے دیپارٹمنٹ میں آپ ایڈمیشن حاصل کرنا چاہتے اور دوسرا کون سے دیپارٹمنٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ آپ کی میریٹ سے میچ کر رہی یعنی امکان ہے کہ ہاں بھائی آپ کی اتنا میریٹ بننا ہے تو وہاں پر آپ کا بھائی آگے پاکستانیس اوکی ڈنش آف ایمی اوکی یعنی کہ یہ آپ کو نمبر آف سٹیٹ جو نظر آ رہی ہیں یہ ایک نوربن سے ہٹ کر رہے ہیں یہ سیل فائنس پہ ہی ہے سیل فائنس کی سیٹس ہیں جو کہ انہیں آفر کی جائے رہی ہیں اوکی جی آگے جاتے ہیں اچھا اس کے ساتھ سن نا ایسے ٹین کے بعد میں آجا تو ایسے پیلیون پہ ہے ایسے پیلیون زرہ اور سے دیکھ لیو بھر یہ کیا ہے سپانسرڈ سیٹس کی فیس سیل فائنس سے زیادہ ہوتی ہے اب مثال کی طور پہ جیسے کہ سپانسر کی سیٹ جو ساڑھ دس لاگر تو آپ نے بھئی ایڈمیشن سے پہلے آپ نے ساڑھ دس لاگر میں نمک ہے تو بھئی کیا آپ کو اگر سیل فائنس پہ بھی اپلائی کرنے اس کے ساتھ سارے ایک سیل فیس دی نہیں ہوگی اٹھ لاگ ساڑھ اٹھ لاگر میں نہیں سارے وہ اسی فیس میں کاؤنٹ ہوگی اسی فیس میں شمار اگر آپ کا ایڈمیشن سپانسرڈ پر ہو جاتا ہے سارے دس لاگ اوکے اگر آپ کا ایڈمیشن سیل فائنس پہ ہو جاتا ہے تو آپ کو بغیہ رحم جو ہے وہ یہ نیرل سیٹی کی طرف سے باپس کر دی جائے گی آجا کر دی جائے گی اوکے جی سپانسرڈ سیٹ کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں جو پرسنٹیج ہوگی لویس ٹو یعنی کہ اگر آپ کی ریگولر کینڈیٹ کی اعتبار سے پرسنٹیج ایٹی ہے تو اس کے بعد پر آپ کی پرسنٹیج سیل فائنس پہ جائے وہ ریکوائیڈ سو بن رہی ہے اس دپارٹمنٹ کے لیے وہ سیونٹی ایٹ ہے تو بھائی پھر سپانسرڈ سیٹ پہ سیونٹی سکس ہو اس طرح سے لیسٹ پرسنٹیج ہوتی ہے سپانسرڈ سیٹ پہ اور اس میں سن کے دومیسائل کی ضرورت یا شرد نہیں ہے تو بھائی 164 سیٹس ہیں جو کے سپانسرڈ سیٹس ہیں اس میں سن کے دومیسائل کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے تو بھائی اگر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی سن کا دومیسائل ضروری ہے ہاں بھائی ضروری ہے کیا سن کے دومیسائل کے بغیرہ ایٹمیشن ہو سکتا ہے صرف اس پانسرڈ سیٹ پہ ہو سکتا ہے یہ بات دماغ ہمارے رکھیں اچھا جی یہ ڈسکرپشن آپ کو مزید مل رہا ہے آپ کے تمام تر گروپس کے حوالے سے یہ تمام تر گروپس کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل میں تمام تر فیگرز نظر آتے ہیں تو یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی اور کوشش باتی میں کامیاب بھی ہے کہ بھائی آپ کو ڈی یونیورسٹی میں اگر ایٹمیشن حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنا بورڈ پتہ ہونا چاہیے آپ کو اپنی پرسنٹیج فرسٹیل کی پتہ ہونی چاہیے آپ کو میرٹ ایکسپیکٹر جو ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بن سکتا ہے آپ کن دپارٹمنٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کن کن سبجیکٹس کو اپنے ایٹمیشن کے بات پڑھنا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ پری انجینئرنگ میں اپلائے نہیں کر سکتے ہیں مزار کے طور پر اگر کامرس کا سٹوڈنٹ ہے یا آرٹس کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ اپلائے یونیورسٹی میں ایٹمیشن کے لیے تو کر سکتا ہے مگر پری انجینئرنگ کے پرگرام میں نہیں کر سکتا ہے مگر یہاں نہیں کر سکتا ہے تو یہ بیسک بیسک چیزیں اگر آپ کو پتا ہوں گی تو آپ اپنے فارم کو کریکٹ آرڈر میں فل کر سکتے ہیں یہ چیزیں نہیں پتاؤں گی اور اگر آپ نے اپنے فارم کو فل کرنے میں کوئی غلطی کر دی ہے کوئی بلندر کر دی ہے اور وہ یونیورسٹی تک چلا گیا ہے تو بھائی پھر آپ کا فارم ٹوٹلی ریجیکٹ ہو جائے گا پھر آپ کو مزید خوری کرنے پڑے گی ٹائم زیادہ کرنا پڑے گا تو ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کی وہ فارم میں کریکشن ہو جائے اور اگر نہیں ہو سکی کریکشن تو بھائی پر آپ کو فارم ٹوٹلی ریجیکٹ ہو گیا اب آپ اپنے ایڈمیشن حاصل کرنے کے اہل نہیں رہی ہیں نہیں رہے ہیں تو بھائی زیادہ اس بات کو بھی دیکھئے گا اچھا بھائی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے میں ایک بار اور آپ کے ساتھ بس چھوٹا ساتھ میں شیرنگ چاہوں گا یہاں پر اگر میں سیل فیننس کو تھا ہائیلٹ کرنا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ضروری ہو گی برنا بچے ہو سکتے ہیں اس بات کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کنسیڈر کریں نہیں کریں دیکھو صرف ایسے پیلیمن میں اسپانسرڈ سیٹ میں تھا دیکھو ایسے پیلیمن اسپانسرڈ سیٹ میں تمہیں کیا ملنا ہے سیٹی ایٹی ٹو کتنا سیٹی ایٹی ٹو ایٹی ٹو سیٹس اوپر کی جائے نہیں ہے سپانسرڈ سیٹ کس کی سیٹی کی سیٹی کے بارے میں بات کر چکے کبھی سیٹی سے مراد ہے سیٹی سے مراد ہے کمپیٹر سائنس کمپیٹر سائنس کیا کمپیٹر سائنس جنگی کے کامبینیشن جس میں تی آئی بھی آگے جائے گا مل جائے گا گیمیگ آئنیمیشن بھی ملے گا دیٹا سائنس میں ملے گا سائیبر سیٹی میں ملے گا سب ملے گے یہ سب اسٹیڈی کریں گے آگے جائے گا وہ بھی بیس کرے گا آپ کی جب لیے پر فسٹر بھی سٹر کی تو بھائی یہ سب ملے گا سیٹی میں اور اس کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں سپانسرڈ میں سب سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ سیٹی کی تو بھائی اگر کسی کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ سمجھ رہے کہ وہ اپنی سیٹ کو کرم اپنے ایڈیشن فارم کو فل اپ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو بار بار دیکھ لی جائے گا اس ویڈیو کو نہ صرف خود دیکھئے گا بلکہ جو بھی آپ کے جانے والے ہوں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کم سے کم ان کو ایک فارم کو فل اپ کرنے کے لیے جو required information ہے وہ نے حاصل ہو جائے اور وہ اپنے فارم میں کسی بھی قسم کی غلطی نہ کر سکتا پھر اس کے ساتھ اب سوال یاد ہے سر third of me سے expected نیڈی یونیورسٹی کے examination یعنی جو test کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے تو سر اب ہم کیا کریں بتائیں اب ہمارے کا جو number of days تیاری کرنے کے لیے وہ بہت limited ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور سب سے بڑا مصدہ یہ آگیا کہ سر ہمارے نا theory exams بھی ہیں theory exams کے ساتھ پھر یہ کیسے کر سکتے یہ تو ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ ہے تو بیٹے کو چیلنج یہ ہے کہ تم کسی جگہ جاؤ وہاں پر اپنے time آنے جانے کا رکھو پھر الگ سے جا کر اپنے ٹیسک تیاری کرو یہ مشکل کام مگر اس کا ایک آسان راستہ یہ ہے آسان راستہ یہ کہ آپ شاجہ ایپ پر آئیے شاجہ ایپ کو ڈاملوٹ کیجئے اس ایپ پر آپ کے بس نیڈی کی پریپیشن کرنے کے لیے دو تہاں سے ریسورسز موجود ہیں دو ریسورسز ہیں جس کو استعمال کر کے آپ بڑا زبردست کام کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اینو قریب آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے لاسٹیئر کی ریزرلٹس ہیں وہ شیئر کرونا تو آپ کو پتہ چیلے گا کہ بھائی آپ کی اپلیکیشن شاجہ کتنی زیادہ یوزفل شاجہ آپ کے پاس سب سے پہلے تو موجود ہے ریکارڈڈ کورس اب ریکارڈڈ کورس کیا ہے ریکارڈڈ کورس میں تمام تر جو سبجیکٹ سی تیس انگلیش ہے فیزیکس ہے کیمیسٹری ہے بیال انگلیش ہے فیزیکس ہے کیمیسٹری ہے مات ہے چار سبجیکٹ ہیں جو ہمارے بچے پری انجلیلیٹی سبجیکٹ دینا چاہے تو بھائی ریکارڈڈ کورس ان سب کے لیے موجود ہے اب ریکارڈ کورس میں لیکچر تمام چیپٹر تمام ٹاپکس کے لیکچر پڑھنے دیکھنے کے بعد آپ کونسپ بلتا گا کونسپ بنانے کے بعد چھوٹی 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 جس سب چیک ہو گیا کہ بھائی آپ کو سمجھ بات ہی نہیں یہ تو ایک فیچر اس کے ساتھ دوسرا فیچر جو ہے وہ ہے پریکٹس زون پریکٹس زون میں تمہارے پاس چیپٹر ٹیس پہنچ دیں چیپٹر ٹیس کے علاوہ تمہارے پاس گرین ٹیس موک ٹیس پاس پیٹ پرز ویڈیو سیلیوشن سی ساتھ تو بھائی پریکٹس زون میں جتنے زیادہ ٹیس سال کروگے میری بات لکھ لیو تمہارا ریزلٹ اتنا ہی شاندار ٹیس تم دے گر تو بھائی چھا 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 پر تمہارا ٹائم بچے آنے تیسٹ پہ بھی دھیان دو چھا جو ایپ کی زریر سے ریکارڈ کو اسٹمال کر 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 تیسٹ تیاری کر کر لو تاکہ تم از بار خورسٹ اٹیم میں چھکا بار خورسٹ اٹیم میں تمہارا دام ایسا ہو جائے کہ لوگ اگر تم ٹاپ سکور ہو گئے اگر تم ٹاپ پوزیشن میں موجود اور ٹیسٹ کیے تو بھائی تمہاری پورے پانچ سال چار سال جتنے سال تم پڑھنا اس کی سٹڈی موفت ہے پھری پڑھنا کوئی فیس نہیں اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا تو میری بات سمجھو ریزن ایبل ایکنومکل چارجز میں چارجر ایپ جو پروائیڈ کے ریکارڈ سکورس اور پور تیاری کر کے ٹیسٹ دینے جاؤ ٹیسٹ دے کر آؤ کامیاب ہو جاؤ ٹپ پوزیشن میں آجا اور فائنلی اپنے آپ کو پہترین انداز میں تیار کر لو اپنی پروفیشن لائف ٹھیک ہے جی اس ویڈیو کو اگر آپ نے کئی سے مس کر دی تو بھائی دوبارہ دیکھ لیجی گا تاکہ ایمپورٹنٹ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں اور آپ کسی قسم کی کوئی وقت نہ کر